موسیقی اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب میری پیاری پیاری یوٹیوب کی چھوٹی سی فیملی کیسی ہے انشاءاللہ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج تھوڑا ڈیفرنٹ بلوگ لائی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ تو یہ تو آپ دیکھ کر سمجھ ہی گئے ہوں گے تو جی ہاں ہم لوگ جا رہے تھے دو دریا تو ہم لوگ جو ہے دو دریا اور سی ایو سائٹ جو ہے صبح صویرے ہی جاتے ہیں بہت ہی جلدی جاتے ہیں لیکن آج تھوڑا لیٹ ہو گیا تھا میرے ہبی نائٹ کر کے آئے تو اس کے بعد وہ ہمیں لے کر گئے تھے لیکن خوب انجوائے کیا بہت مزا ہے ایسی جگہ پہ انسان جائے تو بہت زیادہ اچھی فیلنگ آتی ہے اور اندر سے بھی انسان کا دل اچھا ہو جاتا ہے ترو تازہ فیل کرتے ہیں تو بہت زیادہ مزا آیا تھا تو جی یہ میں نے آپ لوگوں کے لئے چھوٹی سی ویڈیو بنانے کی کوشش کی تھی انشاءاللہ آپ لوگوں کو پسند آئے گیا اگر آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیس پلیس لائک کر دیجئے گا کومنٹ کر دیجئے گا اور سبسکرائب کر دیجئے گا پلیس اور یہ ہے مسجد کریک ویسٹا سائٹ پر بلکل دو دریا کے قریب ہی ہے کریک ویسٹا اور بہت پیاری پیاری جگہ آتی ہیں ڈیفنس سے ہوتے ہوئے ہم لوگ جاتے ہیں ہمارے گھر سے قریبا اگر ہم سلو بائک چلا کے جاتے ہیں گھنٹہ ڈیل لگ جاتا ہے چونکہ ہم بائک پہ ہی جاتے ہیں اور بہت زیادہ مزا آتا ہے میں پورا کراچی گھومی ہوں بائک پر تو الگ ہی ایک فیلنگ ہوتی ہے اور بہت مزا کیا تھا ہم لوگوں نے تو ہم لوگ گئے تھے اور ہم لوگ بہت لیٹ آئے تھے دو گھنٹے تو ہم نے قریبا وہاں گزارے بہت مزا کیا بہت مزا آیا تو میں نے کہا جی ہم لوگ اتنے اچھی جگہ پہ گئے ہیں تو کیوں نہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی شیئر کیا جائے اور یہ پیارے پیارے رستوں میں آتی ہوئی جگہیں آپ لوگوں کو دکھائی جائیں کراچی کی خوبصورتی دکھائی جائے کراچی اپنے آپ میں بہت زیادہ خوبصورت ہے بہت اچھی اچھی ہوئی جگہ ہیں یہاں پر بس فیلحال اس کا بہت برا حال ہے تو رستے میں ہم دیکھ رہے تھے ابھی بھی کوئی جگہ ایسی ڈیفنس میں بھی تھی جو میدان سے تھے وہاں پر ابھی بھی پانی تھا تو بس اللہ ہی حافظ ہے اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں اور میری ویڈیوز کیسی لگتی ہیں آپ لوگ کو چونکہ میرا لائف سٹائل چینل ہے اور مکس کانٹینٹ ہے میں کبھی کیا کبھی کیا آپ لوگ کو دکھا سکتی ہوں اور اب انشاءاللہ میں نے شروع کیا ہے ہم لوگ جو ہے پہلے گمنے پھرنے کافی جاتے تھے پھر یہ کرونا کی وجہ سے تو حالات ایسے ہو گئے ہزبنٹ کی ڈیوٹی بھی ٹائٹ ہو گئی صحیح والی تو جی نائٹ کرنے کے بعد ابھی بھی انہوں نے ان کو بلوا دیا اور وہ چلے گئے ہیں ڈیوٹی پر جبکہ نائٹ ڈیوٹی ان کی شروع ہوتی ہے ساڑھے دس بجے اور وہ ساڑھے دس ہی گھر سے نکلتے ہیں لیکن آج ابھی چلے گئے ہیں اور انشاءاللہ صبح ہی آئیں گے تو ڈیوٹیوں کا کچھ پتہ نہیں چلتا اس وجہ سے بھی ہم لوگ تھوڑے سے ایسے ہو گئے تھے پھر جانا بہت امپوسیبل ہو گیا تھا ورنہ بہت زیادہ گھومتے پھرتی تھی میں بچوں کے ساتھ الگ ہی ایک انجوائیمنٹ ہوتی ہے یہ کئی عرصے بعد آج ہم لوگ جا رہے ہیں دو دریہ اور بہت اچھی فیلنگ تھی جب بہت زیادہ ٹائم بعد جاؤ بھی تو بہت زیادہ اچھا لگتا ہے اور یہ دیکھئے گا آپ میرے بچوں کو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی ممہ آپ ہماری بھی ویڈیو ساتھ بنائیں تو جی یہ دیکھ لیں تو میں کہہ رہی تھی کہ بہت اچھی فیلنگ آتی ہے انسان کئی دنوں بعد جائے اور گھومتے پھرتے رہنا چاہیے بچے بھی خوش رہتے ہیں انسان اپنے آپ میں بھی خوش رہتا ہے تو ابھی انشاءاللہ ارادہ کی ہے ہم نے ابھی تھوڑا بچوں کو گھومائیں گے بھی اور خود بھی گھومیں گے اور آپ لوگوں کو بھی ساتھ گھومائیں گے اور آپ لوگ سنائیں آپ لوگ کیسے ہیں کوشش کروں گے آپ لوگوں کو اپنا کراچی ایکسپلور کراؤں ماشاءاللہ خوبصورت خوبصورت جو جگہیں ہیں ساری آپ لوگوں کو دکھاؤں بہت پیاری جگہ ہیں کراچی میں بھی نیچرل بیوٹیوٹ اللہ تعالی کی ہر جگہ پر ہی ہے اب ایک یہ دو دریہ ضرور دیکھئے گا ابھی جو وہ آنے والا ہے بہت پیاری جگہ ہے بہت زبردست جگہ ہے بہت اچھی فیلنگ آتی ہے یہ میں دو دریہ اگر آپ کو بتاؤں تو میں سیکنڈ ٹائم جا رہی ہوں ہم لوگ جب لاس ٹائم گئے تھے تو سردیوں کا موسم تھا اور اتنی زیادہ کوئی یہاں تھنڈ تھی ویسے بھی اگر دھوپ بھی ہے تو دھوپ بھی تھنڈی ہے یہاں پر بہت زیادہ تھنڈ تھی اور ہم لوگوں سے وہ ہوا برداشت نہیں ہو رہی تھی پرانے اگر پکچر مجھے ملی تو میں ضرور یہاں لگا دوں گی آپ لوگ کو کہ ٹوپی اور سویٹر بھی بچوں نے پہنے تھے اس کے باوجود بھی ان کو ٹھنڈ لگی تھی تو بہت اچھا ویدر تھا پھر ہم نے کہا تھا ہم کسی نارمل ویدر میں لازمی جائیں گے تو پھر حالات ایسے ہو گئے تو اس وجہ سے ہم نہیں جا پائے اور اب جو ہے ہم کئی ٹائم بعد آئے ہیں تو بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی اور یہ دیکھیں بس کھاپ ہی کے گند بناتے ہیں جیسے خوبصورتی بھدہ داغ لگ جاتا ہے اس گندگی کا تو بہت مزایا تھا تو جی میں نے وہاں سے وائس کٹ کر لی تھی میں بھول گئی تھی بلکل بھی کہ میں نے جو ہے آپ لوگوں کو میں نے وہاں پہ وائس کلپ جو ہے اپنی آن رکھی تھی ویڈیو کی وائس آن رکھی تھی تاکہ میں آپ لوگ کو پانی کی اور جو ہوا کا شور ہے وہ بھی سنا سکوں بہت زیادہ پانی چڑھا ہوا تھا جب ہم لاسٹ رائم گئے تھے تو پانی یہ جو پتھر نظر آ رہے ہیں ان تک بلکل بھی نہیں آ رہا تھا یہ سوکھے ہوئے تھے بھئی اس دفعہ تو اپر تک پانی آ رہا تھا ہمارا پلان تھا یہاں سے ہم سی ویو بھی جائیں گے لیکن پھر وہ ہم نے کینسل کر دیا کیونکہ پھر جب یہاں پانی اتنا آگے ہو تو سی ویو کا پانی بہت اپر ہوتا ہے تو ہم لوگ سی ویو نہیں گئے ہم نے یہیں انجوائی کیا اپر کی طرف بیٹھ کے لاسٹ رائم ہم ان پتھروں پر بیٹھے تھے جو ابھی بہت زیادہ گیلے ہو رہے تھے تو ہم یہاں نہیں بیٹھے اپر ہی بیٹھے اور یہ میں آپ کو دکھا رہی تھی یہاں اپر سے ہم لوگ آئے تھے تو خوبصورت جگہ ہے پیاری جگہ ہے اور صبح کی طائم ہم لوگ مجھے یہاں سی سائیڈر ان جگہوں پر بیٹھ کے چلی کھانا بہت زیادہ پسند ہے کچھ نہ کہوں چلی کھانا بہت زیادہ پسند ہے لیکن صبح کی طائم پر آپ کو پتہ ہے صبح صویرے کیا ہوتا ہے کچھ بھی نہیں تھا وہاں کھانے پینے کا تو ہم لوگ ایسی انجوائی کر کے آگئے مجھے شوق ہے کہ ان جگہوں پر ہم جائیں تو ویٹھ فیملی جائیں ویٹھ فیملی بہت زیادہ انجوائیمنٹ ہوتی ہے ویٹھ فیملی جانے کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے تو انشاءاللہ میں نے اپنے ہزبینڈ کو کہا ہے نیکس ٹائم جو ہے ہم لوگ ویٹھ فیملی جائیں گے اور پلان بنائیں گے ساروں کو لے کر جائیں گے سب جائیں گے ایک ساتھ تو بہت زیادہ انجوائے ہوگا تو میں شیئر کرتی رہوں گے آپ لوگوں کے ساتھ اب تو آپ کا اور میرا ساتھ ایک ساتھ ہے اور یہ دیکھیں بچے بچوں کو جب مٹی مل جائے تو پھر بچے کسی چیز کو نہیں دیکھتے ایک پانی اور ایک مٹی پانی میں ملنے کا اترنے کا موقع نہیں مل رہا تھا تو وہ مٹی میں کھیلنے لگ گئے تو اسی کے ساتھ مجھے اجازت دیجئے ملتی ہوں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ